ایٹ سٹار بن چکے ہیں سولہ کار اچیور بنا چکا ہوں چار براؤنز لائن بنا چکا ہوں تین یارٹ اچیور بنا چکا ہوں بس ساڑھے چار سالوں میں اس سے زیادہ پروگرس نہیں کی کلیر اتر چکر ہوندے نے میرے یہ گل نہ سنگے میں کامی ادنے کی تینے فالو کر گئے اگر میں آپ کو کہوں گا گاڑی ملے گی سر باہر کھڑی ہے اگر میں کہوں گا یار گاڑی پہ بیٹھیں گے تو سولہ بیٹھ چکے اگر میں کہوں گا دنیا کی سہر مفت کر ہوگے تو سال میں ایک دفعہ ضرور جاتا ہوں فالو کر گئے اور وہ بھی فری جاتا ہوں اور اگر میں کہوں گا آپ اچھا سا گھر بنا لوگے تو اب ایک خریدہ چھوٹا سانا بسٹھ لاکھ کا صرف فالو کر گئے تو ورنہ جیڑا ساڑھا اصل کار رہا ہے نا پینڈ چھے اس سرکاری زمین تے جے ماشاءاللہ ساڑھے نات نہیں ہے اگلے ساڑھے چار سال کے بعد آپ کا فالو کر گئے لیکن ایک شرط ہے لگے رہنا کیا کرنا اگر لگے رہے اور مٹھے مٹھے بھی لگے رہے ساڑھے چار سال بعد چلو ریبون نہ ہوئی مہران ہوگی بچہ داس لاکھ نہ ہوا دو لاکھ ہوگا گار باسر لاکھ کا نہ ہوا بائیس لاکھ کا ہوگا کچھ نہ کچھ تو بہتر میں نے واپٹہ چھوڑی تھی نا تو مجھے سب نے بقائطہ پاگل ڈیکلیئر کیا تھا میرے رشتہ داروں نے بھی کہا پاگل ہے پکی نوکری چھوڑ گیا شادی میں ہم لوگ جاتے تھے میرے رشتہ دار وہاں اپنے بچے لے کے نہیں جاتے تھے کہتے تھے پاگل ہے دماغ خراب ہے پکی نوکری چھوڑی ہمارے بچوں کا دماغ خراب کر دے گا فالو کر گئے بات سمجھ آگئی میں نے چھوڑ دینا اور چھوڑنے کی وجہ کہتی اب آپ مجھے بتائیے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا کہ غلط میں نے پہلے سونتے لو کیوں ڈیڑھ وہاں سو تسی میں گیا ٹرائنز دیکھ کے چلا گیا ڈیسیجن کیا کیا پہلے تو آدھی رات یہ سوچتا رہا گھاڑی ملے گی میں نو پھر آدھی رات کے بعد یہ یقین آنا شروع ہوا لب گیتے کھڑی کھڑی تک رہنگے فالو کر گئے پھر اگلا دن بھی سوچ میں گزر گیا چلو کچھ نہیں واپڑا میں نو سال میں بھی نہیں ملی اتھے سینئر نے کہا دو سال بعد ملے گی اور اٹھارہ سال بعد بھی ملے گی تھے واپڑا تو چنگ ہے نا بڑی پلاننگ کے بعد میں اگلے دن اپنے واپڑا آفیس گیا وہاں تین بابے بیٹھے ہوئے آپ کبھی ستیانے جاؤ تو ستیانے گریڈ سٹیشن کے بالکل سامنے راشد بھائی ہیں ان کی چائے کی دکان ہے جا کے بشک نام لے کے پوچھ لینا ان کا نام بھی راشد ہے مجھے اس لیے یاد ہے اس چوہ پہ میں گیا وہاں تین ہمارے بابے بیٹھے ہوئے میں نے اہمیں میرے دل میں ایک بات آئی میں ان کے پاس چلا گیا بابوں نے کہا چائے پی نہیں ہے میں کہا نہیں سوال کرنے ہیں انہوں کا کار میکپ پر میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اپنے جواب سہی دینے اس نے کہا بول میں نے کہا پہلا سوال سروس کتنی ہوگی ایک بابے نے کہا اکتیس ایک نے کہا اٹھائیس دوسری نے کہا انہتیس سال میں کہا دوسرا سوال اتنی لمبی سروس کی ہے کوئی چھوٹی موٹی کار لیے کم از کم مندہ اپنا بہن بیٹی کو بیوی کو بیزت پردہ سے کیا گا دوسری جگہ لے جائے جواب آیا نو میں نے پوچھا حج کیا جواب آیا اور میں کہا گھر بنائیا جواب آیا اور میں کہا زندگی چینج ہوئی جواب آیا میں نے فوراں کھڑے اکا واپ ڈانی کرنی بابوں نے پکڑ کے مجھے بقاعدہ پینتالیس منٹ سمجھایا کمیٹ جواب نہیں چھوڑتے پکی نوکری ہے پیسے دے کے لوگ لیتے ہیں تجھے مفت میں ملی ہوئی ہے چھوڑ کے جا رہا ہے یہ ہے وہ جو بندہ سمجھاتا ہے میں نے صرف ایک جملہ کا سارے چھپ ہو گئے میں نے کھڑے ہو کے کہا میں نے کہا جی یہ روڈ ہے آپ کو کوئی بندہ کہا اس روڈ پہ 31 سال چل اور چلنے کے بعد آپ بھوکھے مرو گئے میں کہا تجھے چلو گئے بابے نے کہا میں نے بڑے پیار نہ کیا میں پاگل ہوں میں نے بابے کو فوراں گا میں نے کہا فرسرکار میں ہی پاگل ہوں اس نے کہا مطلب میں نے کہا سونے ہو آپ کو وابڈہ کرتے ہو 31 سال اور مجھے ہوئے 8 اس کا مطلب اگر میں بھی 30 سال وابڈہ کروں گا حال میرا آوال ہی ہوگا حال ہو کر گئے اس لیے چھوڑ دی اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف دیکھو بڑی بڑی باتیں یہاں پہ ہوئیں بڑی بڑی باتیں میں نے کی پرابلم پاکستانی کا ہے کہ ہم لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا سب سے پہلا پرابلم ہمیں کامیابی کا یقینی نہیں آتا اس کی وجہ ہم نے کبھی سنی نہیں ہے ہمیں کوئی بندہ آکے کہے کہ تُو ایک لاکھ کمائے گا ہم اس کو یہ نہیں کہتے کیوں ساری دنیا کماتی ہے پاگل ہی اس کو پاگل کہہ دیتے ہیں فالو کر گئے فالو کر گئے اس کی وجہ ہم نے کبھی سن نہیں اب میں آپ کو بتانے لگوں سر گاروں کا دور چلا گیا یار اگر اب بھی مجھے سمجھانا پڑے نہیں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے میں گاروں میں رہتا ہوں سر مجھے ایک چیز بتاؤ پرانے وقت تھے جب لوگ حج کرنے جاتے تھے پیدل یہاں سے چلتے تھے چھ مہینے چل کے جاتے تھے حج کیا چھ مہینے پیدل چل کے واپس آئے جو حج کرنے چلا جاتا تھا پچھلے گھر والے بھول جاتے تھے کہ کو حجی گیا حج کرن اور اب تو بندہ حاجی کو ائرپورٹ پہ بٹھا کے گھر نہیں پہنچتا حاجی کی کال آتی ہے گبرانہ نہیں جدے بیٹھا ہوں ایسے ہے کہ نہیں دنوں مہینوں کا کام اب ہوتا ہے گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام دنوں کا کام اب ہوتا ہے سیکنڈوں میں سمجھاؤں میں اپنی زندگی کی بتاتا ہوں چھوٹے سے ہوتے تھے دادی نانی نہیں آسکاتا لکھنا 18 دن بعد زند پہنچنا اور اب آپ نے ابھی اپنے کزن کو کراچی بیٹھے ہوئے دوست کو میسے ہی دینا ہو کہ آپ ٹائنز کی میٹنگ میں بیٹھے ہو سچی بتانے کتنے سیکنڈ لگیں گے تین بولنا ابھی نہیں پڑے گا میسے ہی لگنا پڑے گا ٹائنز آفیس بیٹھا ہوں سینڈ والے پٹن پڑے گا کٹکیا آو گیا اور اب تو موبائل میں ایک اور اپشن آگیا ہے اب آپ میری فوٹو بنا کے بھیج سکتے ہو یہ مولوی بول رہا ہے اوہ ویٹس ایپ اس میں ایک اور اپشن آگیا ہے آپ ابھی میری ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہو کہ مولوی صاحب یہ کھپ ڈال ہوئے ہیں اور اب مجھے خطرہ پڑا ہوئا ہے کہ اب موبائلوں میں ایک اور اپشن آئے گا جس کو کال کرو گا اس کو بندہ ہاتھ ڈال کے موبائل میں سے باہر نکالے گا بات کر کے واپس صحیح بتائیں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں اس کا مطلب جو مہینوں کا کام تھا اب گھنٹوں میں اور جو دنوں کا کام تھا اب سیکنڈوں میں ہوتا ہے اس کا مطلب اگر ہمیں اب بھی یقین نہیں آتا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو سرکار چپ کر کے گاران چلے جو پتے بن لو سیدھی سی بات ہے کلیر ہو گیا اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف ایک آج کل ڈائلوگ بڑا چل رہا ہے معذرت کے ساتھ جس بندے کے پاس بیٹھو اس کا پہلا ڈائلوگ کیا ہوتا ہے یار پتہ نہیں کیا رول ہے دعاوں میں اثر ختم ہو گیا چل رہا ہے نا چل رہا ہے نا یہ ڈائلوگ ختم کر دو دعاوں میں اثر آج بھی ہے تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں معذرت کے ساتھ مجھے ایک چیز سمجھائیں اس طرف لاہور ہے اس طرف بورے والا ہے میں لاہور والی گاڑی میں بیٹھوں تھوڑا سا آگے جا کے دس ہزار صدقہ دوں تھوڑا سا آگے جا کے دو بکرے قربانی کی کروں تھوڑا سا آگے جا کے ایک ہزار دروشری پڑھوں تھوڑا سا آگے جا کے اپنے پیر صاحب کو مولوی صاحب کو کال کروں کہ حضور آپ نیک آدمی دعا فرمائیں خیر و آفیت سے میں بورے والا پہنچ جاؤں بندہ پہنچے گا کیوں ہزار دس ہزار صدقہ نہیں دیا وہ دو بکرے نہیں کیے دروشریف نہیں پڑھا مولوی صاحب نے کال کر کے دعا نہیں دی اور اللہ پھر ایک ہی غلط پہ چڑھو ہیں چل نکامی کی طرف رہے ہیں اور دعایں انشاءاللہ کمیابی ہوئی ہوئے ہیں اے اللہ کے بندے کمیابی ہیں دعاوں میں اثر ہے اگر تیری ڈریکشن ٹھیک ہے تو میرے سینئر نے جملہ کہا تھا پہلے دن انہوں نے کہا تھا محنت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے میں ایک دفعہ ہل گیا اب میں آکھا سرکار پانی لیا انہوں نے کہا کیا مطلب ہے میں نے کہا کتاب میں پڑھی ہوں استادوں سے سیکھا بڑوں سے سیکھا محنت کرنے میں کامیابی آپ نے اجنبی بات ہی سکھا دی تو میرے سینئر نے ایک جملہ کہا بیٹا میں نے نبی بات نہیں سکھائی میں نے جملہ درست کر دیا میں کہا جی آپ نے غلط کر دیا کہتے بیٹا مستری کے ساتھ لگا وہ مزدور بڑی محنت کرتا ہے سچی بتا کامیاب ہوتا ہے میں کہا جی نہیں ہوتا انہوں نے کہا بیٹا وہ منت غلط جگہ کرتا ہے سر سمارٹ ورک کا دور ہے ہارڈ ورک کا دور چلا گیا سمارٹ ورک کا دور ہے اب جو ہارڈ ورک کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں محضرت کے ساتھ کلیر اس بزنس کو چنو جہاں کامیابی ہو اور میں کھلی بات کرنے لگا ہوں جہاں جہاں کام کرتے ہو جس اس ویلڈ میں پڑھ رہے ہو اس ویلڈ میں جس سینئر کو پانچ پچیس سال ہو گیا نا وہ کرتے ہوئے کام اس کا مقابلہ میرے چار سالوں سے کرنا اگر وہ میرے پچیس سال بعد میرے چار سالوں سے بیسٹ ہوا نا میرے جیسا بھی ہوا وہ کام کر لینا اور اگر میں بیسٹ ہوا نا شرافہ سے ٹائن شروع کر دو فالو کر گئے اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف میں ایک ایک چیز انشاءاللہ میں ٹائن سے نہیں سمجھاؤں گا میں آپ کا وضوح کروا ہوں گا آج فالو کر گئے اب سمجھو ہم لوگوں کو ٹائن سمجھاتے ہیں آپ لوگ سمجھاتے ہو نا میری چوائن ٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں سمجھاتے ہو ان کے کچھ بہانے ہوتے ہیں بڑے پیارے پیارے سے ابھی آج میں وہ سارے توڑ دوں گا دو راستے ایک کامیابی کو جا رہا ہے ایک نکامی کو جا رہا ہے ہم لوگ کامیابی والے راستے پر چل رہے ہیں نکام والے بندے کو کہتا ہے آجا یار تو بھی ہمارے راستے پر چل کامیابی ملے گی وہ پہلا بانہ مارتا ہے ہی مشکل ہی بڑا ہے کہتا ہے کہتا ہے مجھے ایک چیز کا جواب دو نکامی آسان ہے وہ آسان ہے وہ بھی مشکل ہے یہ بھی مشکل ہے جیڑی کوٹیک تھے پہندی وہ تھے پہندی اچھا دوسرا بانہ اس سے کہو آجا یار ٹائنس کر لے تو کامیاب ہو جائے گا ہماری طرح جلدی کر وہاں گے سے فوراں کہتا ہے ہو تو جاؤں راشد بھائی پرمینت بڑی کرنی پڑ ہے نا مجھے بتاؤ نکامی والے راستے پر محنت نہیں کرنی پڑتی فالو کر رہے ہیں میری بات کو اچھا کہو نہ آجا کامیاب ہو جا ہو تو جاؤں راشد بھائی پر ٹائن بھول لگتا ہے اور مجھے ایک چیز کا جواب دو نکامی میں ٹائن نہیں لگتا اچھا ایک بڑا پیارا بانہ ہے ٹائنس کر تو لیں پر تمہاری ٹائنس کا ایک پرابلم ہے لوگ تانے بڑے مارتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں تو اگر آپ نکامی والے راستے پر چل رہے ہیں تو لوگ تجھے پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں اوٹھے نہیں مارتے تانے اوٹھے نہیں مارتے ہیں پر رولہ ہے نکام بندے تانے سن سن کے سن سن کے سن سن کے سن سن کے ٹیٹ ہو گئے ان کو اب تانہ سمجھ اگر سمجھنا ہے کہ نکام بندے کو تانہ سمجھ نہیں آتا یہاں سے نکلنا جو رکشے میں بیٹھو ہو بندہ جس رکشے میں بیٹھ ہو گئے اس کو پہلی بات کہنا تو کبھی گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتا وہ آپ کو فوراں کہے گا میں نہیں پتا ہے آپ اس کو کہنا تیری شگل گاڑی میں بیٹھنے والی نہیں ہیں وہ آپ کو کہے گا پاہی میں نہیں پتا کیوں کبھی جنا ہے اس کو غصہ کیوں نہیں لگے گا کیونکہ تانے سن سن کے ڈھیٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا تری سٹار اس کو کہنا تو گاڑی پہ نہیں بیٹھے گا مکہ مرے گا گرہ کے کیوں نہیں بمانگا کاروالا کے سینگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں ہم نہیں بیٹھ سکتے سر پرابلم پتا ہے کیا وہ تانہ سن کے چھپ کر جاتے ہیں ہمیں ذرا چھپ جاتا ہے فالو کر گئے فالو کر گئے اب جو بات سکھانے لگا اس کو سمجھو ایک بندہ اور مجھے چاہیے تو آپ اچھکے یہ نکامی والے راستے پہ چل رہا ہے میں کامیابی والے پہ چل رہا ہوں فالو کر گئے اس کو بھی مشکل آ رہی ہے مجھے پی آ رہی ہے اس کا بھی ٹائم لگ رہا ہے میرا بھی ٹائم لگ رہا ہے اس کو بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے مجھے بھی کرنی پڑی ہے اس کو بھی لوگ تانے مارتے ہیں مجھے بھی مارتے ہیں فالو کر گئے لیکن انڈ ڈیفرنٹ ہے میں کامیاب ہو گیا یہ حالانکہ مارم دونوں نے ایک جیسی کھائی ہے اگر نکامی والے بندے بھائی صاحب تو چلاکی کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا پتر تو کوٹس ہڈیجی نہیں کھا رہے ہیں لیکن انڈ کا فرق ہے معذرت کے ساتھ ایک لطیفہ سنا دوں ایک بندے کو سزا ملی اس کو انہوں نے اپشن دیئے تو انہوں نے کہا پتر یہاں سو جھوتے کھا یہاں سو پیاز کھا ایک چون اور سوچتا رہا سوچتا رہا کہنے دا پیاز لے ہو دس پیاز کھائے آنک میں سے ناک میں سے پانی نکلا کہنے لگا رین دو لٹر لے ہو انہوں نے جب دس لٹر ٹھوکے ٹوٹل سپیر پارٹی لگے کہنے لگا لٹر رین دو دوارہ پیاز لے ہو اب اس طرح کر کر کے سو پیاز بھی کھا گیا سو معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ جو میں سمجھانے جاروں کر لو کر لو کر لو معذرت کے ساتھ جو میں بات کرنے جاروں انہیں کام بندہ سو لٹر بھی کھاتا ہے سو پیاز بھی کامیاب بندہ صرف سو پیاز کھاتا ہے سو لٹر کلیر تو اس لیے جب جو جھٹکے نکامی والے راستے پر لگنا ہے وہ کامیابی والے تو کامیابی والے پر لگوالو بھائی فالو کر گئے اور ایک بڑی پیاری سی بات سکھاؤں کون کون سیکھنا چاہتا ہے آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ جو گھر والے اس کو تنے میں نے مارتے ہیں نکھٹو نکمہ ٹوٹ پنے ہیں تجھ سے کچھ نہیں ہوگا پتہ نہیں کی کی کون چاہتا ہے کہ یہ گھر والے ہمیں باتیں کرنا چھوڑ دیں کوئی ایسا راشد بھائی تاویز فرمولہ دیں لوگوں کے موں بند ہو جائیں کون کون چاہتا ہے لیکن ایک چیز ہے بتاؤں گا تب اگر عمل کرو گے سکھا دوں سکھا دوں وان کھڑے ہو وان تری بیٹھے ہو پتر ایک کی تاویز ہے ایک کی فرمولہ ہے ایک کی ٹیک ہے ایک کی گولی ہے بس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے بیستی ختم کرنے کا وان سے سکس بنو کیا بنو اور ذہن میں فٹ کرو سکس سٹار تک چنگی ٹکا کے ہوگی میری ہوئی تھی میرے بیس ایٹ سٹاروں کی ہوئی تھی میرے سولہ کارچیوروں کی ٹکا ٹکا کے ہوئی تھی میرے چار برانز لائنوں کی ہوئی تھی میرے تین یارٹ اچیوروں کی ہوئی تھی آپ کی ہوگی انشاءاللہ فالو کرے گے لیکن اگلی سمجھو جب آپ اچیور بن جاؤ گے آئے 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 پھر باتیں ہی اور ہو جائیں گے پھر جملے ہی اور ہو جائیں گے سکھاؤں میں وان ہو کہ میں نے واپڑا چھوڑی سب نے کہا پاگل یہ ہے رشتہ داروں نے بقاعدہ پاگل ڈکلیر کیا اور اب میں گجرہ والا ٹرننگ کروانے گیا ہوا رشتہ دار کی کولئی راشد بھائی کتے ہو میں کہا جی گجرہ والا ہوں واپس پہ اصل آباد کب آنا ہے میں نے کہا شام کو آنا ہے اچھا گھر جانے سے پہلے ہمارے طرف ہو پہ جائیں میں کہا وہ کیوں اللہ نے ککا دیا گڑتی تونے دینی ہے پہلے میں کیا تھا اب سیانہ مزے والی سکھاؤں اب لوگ مجھے بھی خوبصورت کہتے ہیں اوہ سکھ سے پہلے گھر میں سیانی بات نہیں کرنی بہت مار پڑتی ہے میں کرتا تھا نا جیسے میں نے کوئی سیانی بات کرنی سب نے مار پڑتی ہے چپ تسی کے پاس ہے پاگل ہے اور اب اللہ جانتا ہے چیور بن گیا ہوں جان بوچ کے بن گی بار پڑتا ہوں رشتہ داروں میں بیٹھا ہوں یاروں میں دوستوں میں اپنوں میں جان بوچ کے اور میرے دل میں پتا کیا ہوتا ہے آگے سے کہیں کہ آپ بن گی مار رہا ہے اب میں بن گی مار ہوں تو آگے سے پتا کہا کتے ہیں اوہی راشد بھائی کیا بات کی ہے یار دن ہے اور میرا دل پتا کیا کرتا رکھ کے ایک دھوم ماری منہ بن گی ہے فالہ کرے گئے اور اپنے دکھ کی داستان ضرور سنانا چاہوں گا آپ کو سنا دوں میرا دل بھی تو دخیہ نا یار زندگی کے تیس سال تیس سال سچی بتاؤں گا بڑی ٹرائیاں کی بڑی ٹرائیاں کی بڑی ٹرائیاں کی کوئی مجھے آئی لفیو کہہ دے کسے نے نہیں کہا کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا اور جب میں اچیور بن گیا اب لوگ کہتے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے ایک میسیج آیا ایک باچی نے میسیج لے کے پہ میں نے آگے سے میسیج لے کے پہ جا میں نے کہا باچی کیلشیم اور زنگ ٹکا کے کھا سر گلد سن لو نا اس نے کہا وہ کیوں ہوں اور میں کہا پینڈ میری ہے اب میری تک کر دی نے میں نے کہا دیئے نہیں کیا تیری آنکھاں خراب ہو گئی ہیں میں کہا کھاں واستر ٹھیک ہوں بھئی سر مجھے ایک چیز بتاؤ ون سے سکس کا سفر میری بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے لوگ تجھے خوبصورت کہیں تو یہ کوئی قیمت نہیں ہے فالو کر گئے سر ریڑی سے جوتا لینے جانا اس کی بے قیمت ہے سر ایک گول کا پکھا اس کی بے قیمت ہے ایک ٹاف ہی لینے ہوں میں کہا ناک ہے میں کہا لگا رہا ہے جڑے آ رہا ہے جڑے آ رہا چھے منہ بونوں سی کوئی نہیں آیا میں اس کے گھر چلا گیا اب دیرے پہ ماشاءاللہ چالیس پچاس لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اببا جی بیٹھے ہوئے میں جدہ ہی دیرے چیدہ پیار رکھا نا اوہ دیرے با جی کھلو گئے گندے لوگ کو پچھو اوہ مولوی آیا جڑا پیڑاں کو پراہ کھولی تا جہا ماما کو پتر پہلا بونس ایک لاکھ چھپیس دار آیا جس دن بونس انانس ہوا میں اگلے دن دیرے چلا گیا ہائی سب پھر اوہ دائیں بیٹھے میں نے جیسے ہی پاؤں رکھا ہائی سب پھر کھڑے ہوئے اور ہمیشہ اس کی بات سننی ہے جو آپ سے بیسٹ ہو اگر آپ بیس ہزار کماتے ہو اور آپ چالی ہزار کمانا چانتے ہو اس کے پاس بیٹھا کرو تو چالی ہزار کماتا ہے کیونکہ وہ آپ کو چالی ہزار کی اقل اور سمجھ دے سکتا ہے اگر آپ پچاس ہزار کمانا چاہتے ہو پچاس والے کے پاس بیٹھے اگر آپ لاکھ کمانا چاہتے ہو ایک لاکھ والے کے پاس بیٹھے اور اگر تو دس لاکھ کمانا چاہتا ہے دس لاکھ کمانے والے کے پاس بیٹھا گا سمپل سمجھاؤں گا ہمام والے کے پاس بیٹھے گا تجھے نائی بنائے گا کپڑے والے کے پاس بیٹھے گا تجھے کپڑے والا بنائے گا مولوی کے پاس بیٹھے گا تجھے مولوی بنائے گا نادخان کے پاس بیٹھے گا تجھے نادخان بنائے گا نشائی کے پاس بیٹھے گا تجھے جہاز بنائے گا اور اگر تُو بیٹھا کارچیور کے پاس تو وہ تجھے کار اچیور اس لئے سب سے پہلا کام کرو اپنی صحبت چینج کر لو ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو بیسٹ لوگ ہیں جو آپ سے بیسٹ کماتے ہیں کلیر ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دو جو ویلیں ہیں جس نے خود ماں باپ کے لئے کچھ نہیں کیا وہ آپ کے لئے کچھ نہیں کرے گا سر مجھے حیرت ہوتی ہے ہم لوگ اس کی بات سنو لیتے ہیں جو خود ویل ہے مجھے کوئی بندہ بات کرے اور مزاق کرے میں اس سے پہلا سوال پوچھتا ہوں سر آپ نے اپنی والدہ والد بہن بھائیوں کے لئے کیا کیا ہے اگر وہ کبھی کچھ نہیں کیا تو میں اس سے کہتا ہوں پھر بیٹھا تیرا بات کرنا بنتا نہیں ہے میں نے اپنی سسٹر کی شادی کی میں نے اس سے کہا میں نے 45 لاکھ کا جیز دیا کلٹس کار اس کو لگ توفے میں دی ہے تو نے اس سے بیسٹ کیا ہے کہندہ نہیں تو میں نے کہا چوڑا تومینوں سے مجھے ہونے ہیں سر حیرت مجھے پتہ کس بات کی ہے مشورے کون دیتے ہیں بے لے ایک ایسٹیو صاحب اکڑا سے میرے سے جوائن ہوئے رانا ناصر صاحب میرے دوست ہیں ایسٹیو صاحب جوائن ہو کے تری سٹار ہو گئے اس کا ایک یار کہے نہ کر نہ کر نہ کر ٹائنس نہ کر میں نے ناصر صاحب کہتا تھا ناصر کے اندار اوہ یار راشد بھائی کی میں نے تنگ کرنے ہے میرا یار میں چلا گیا جی جی تینگیو اور میں نے جا کے صرف ایک جملہ پوچھا میں نے کہا یار ناصر بھائی تیرے جا رہے ہیں کہتا جی میں کہا ان کو مشورہ دے ٹائنس کرنے چاہیے کہنے نہیں کرنی چاہیے میں کہا تُو ٹائنس کے بارے میں جانتا کہا کہنے کوش بھی نہیں تھا میں کہا تُو مشورہ کے دن دے تھا یار مجھے ڈاکٹری کا ہی نہیں پتا اور میں ڈاکٹر کو جا کے کہوں اور گلابی گولی دے میں ٹھیک ہو جانگا ڈاکٹر نے راکھ کے مارنی ہے کہ ڈاکٹر تُو ہوں کہ میں ہوا اور آپ لوگ مشورہ کس سے لیتے ہو ویلوں سے اور کئی تو ماشاءاللہ امی سے بھی لیتے ہیں امی ایٹ سٹار ہو جاؤں امی کو گندی پراندہ بات ہے بھی امی ایٹ سٹار ہے امی کو پچھونا ہے تو پچھو مانجی روٹی کتنا پکونی ہے اور بچے کتنا سامنے نے جو ان کا کام ہے اور نیٹورک سیکھنا ہے ٹائن سیکھنا ہے میرے پاس آ تجھے سکھا ہوں چار سالوں میں گھر کی خوشیاں کیسے پوری ہوتی ہیں تجھے سکھا ہوں تیرا ماں باپ تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کیسے کہے گا جا تجھ پہ راضی تمہیں جاتے ہی اس کے پاس جو ویل ہے یار کلیر ہو گیا آج کے بعد سٹنگ چینج ہو جائے گی اور ٹریننگ سسٹم کے تحت کام کرو اپنے ڈاکٹریاں نہ کیا کرو جو ٹریننگ سسٹم چل رہا ہے اس کے تحت ٹریننگ سسٹم کے تحت ٹریننگ سسٹم کام کو سمجھ سمجھ گئے سمجھ 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 گئے سر میں ایک چیز بتاؤں مجھے ٹائنز کا بزنس کیوں پیارہ لگتا ہے بتاؤں اس لئے نہیں کہ اس میں پیسے بہت ہیں اس لئے نہیں کہ اس میں گاڑی بہت ہے میں نے نا ایک انڈین مووی دیکھی ہوئی پنجابی کیری اون جٹا کس کس نے دیکھی ہوئی ہے اوکے انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو بھی ٹائنز اچھی لگے گی اس کا پہلا سینج جب وہ تھانے دار اپنے پتر کو جگانے آتا ہے دیکھا ہوئے اور تھانے دار اپنے بیٹے سے کہتا ہے اوے میں سات نسلیں انگلیوں پہ گن کے پتا سکتا ہوں جو محنت کر کے کچھ بنی تو تھانے دار کا بیٹا ایک آگے سے جواب دیتا ہے اور وہ جواب آپ کو ٹائنز کرنے پہ مجبور کرے گا اور کہتا ہے لانت ہو ایسی سات نسلوں پہ جنہوں نے محنت کی آٹھویں آرام سے سو بھی نہ سکے سر یہ ہسنے والی نہیں سوچنے والی بات ہے میں نے جب یہ جملہ سنا تھا میں ٹائنز میں جڑ گیا آج رینک ہے پتہ کیا رینک ہے اور اگر مجھے کچھ ہوتا ہے میرا مالک مجھے بلاتا ہے اس نے بلانا ہی بلانا ہے تو کمپنی فوراں یہی رینک میری وائف کو دے دے گی جیسے لاکھوں مجھے آتا ہے میری وائف کو آگا اس کے بعد میرا پیٹ ٹیک اس کے بعد آگے سات نسلوں تک چلے گا اور ایک مزے والی بات بتاؤں یہ بات میں نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتا ہی ہوئی دیکھو نا جنہوں خطرہ ہونا دی واض نکل گی جب ماری نہ دوے اس سر علاج سے بہتر ہوتا ہے احتیاط ابھی تک تو میں گھور لیتا ہوں کم کر انہوں پتا ٹھیک ہے انہوں پتا لگ جئے کہ مولوی کیا ہے سلور لین میں ہے سرگار اگلی کوئے مولوی صاحب پانڈے توکے پانڈے توکے ٹریننگ کراؤں جانا ہے تو میں کیوں تا ساں فالو کر گئے اور بات سمجھ آگئی تو شادی شدہ اپرات احتیاط کر لیں بھڑ میں آکے پتا نہیں دینا کلیر ہو گیا اور ایک بات اور کروں اور میں اپنے بچوں کو پڑھنے کا نہیں کہتا ہوں بہت سارے لوگ دیکھیں بڑا جی پیل کرتے ہیں کیوں نہیں کہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں میری وائف کو بہت شوق سنے ٹویشن سکول اچھا گاڑی ڈرائی سارا کچھ وہ کرتی ہے میں نہیں کرتا ہوں بچوں نے کسی دن چھوٹی کرنا ہے تو مجھے کال کرتے ہیں پاپا جلدی گھا رہے ہیں میں کہتا ہوں کیوں آج ہے نا مجھے پتا لگا جاتا ہے جن کا پڑھنے کا موڑ کوئی نہیں میں گاڑی لے کے جاتا ہوں پہلے جاتا ہے ٹویشن مالکو جانتا ہوں چالے پاچا بچے گھڑی جلدی دن کمان چل جیتا ہے میں ایک دن گھر گیا مرے بچے کیا رہے ہو تو ان کو پڑھنے کا کیوں نہیں کہتا ہے میں کہتا ہوں انہیں نوکرین کرنی ہیں کہندے کیا مطلب ہے میں کہا منہوں کا شوگیا سلوہ لے نا بچے گنے وہاں آئیت گل ہے میں کہا میں دے یہ سوچ پریشان ہوں دا رہے نا کاش ٹائنز تا انہوں لبی ہوں دی اللہ جاندہ ہے اب بچے انہوں ٹائنز لبی ہوں دی آپ پہلے ہی لے نا سی وہ پالو کر گئے اور ایک چیز کرنی ہے ہمیشہ پرے چیرے پر سمائل رکھا کرو یار اتنا بڑا بزنس کر رہے ہو اور مو یوں رکھو جاندہ سنو کام لب گیا نا سمجھ آجے نا تو سی رو یہ کتا بندہ ماریا کرو انہیں پیسے میں کمونے نے پرکا دی اٹھا فالو کر گئے اللہ پاک آپ کو دھیروں کچھ یہاں دے اور کمپنی کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا نا چھوٹی سی کمپنی ہے نہیں کسی ہیڈ آفیسی صرف پچیس مرپ ہوں اور پاکستان میں جو انعامات صرف کارے کارے دیئیں وہ بیس کروڑ سے زیادہ کی ہیں بس وہ کم اور جڑی کمپنی نے وی کروڑ دے نام دیتے ہیں تو سی ادھا نہیں کارانیاں ہونے یہاں فوٹو ہاں کٹھیاں نہیں کیتے ہیں جنہیں انہیں کاران بندی ہیں پھر کہنے ہیں ہی کو کمپنی اللہ کرے تھا کان کو ان کھول گئے ہون فالو کر گئے اور ایک بات کروں گا لگے رہنا صرف لگے رہنا اور پوزیٹیو ہو کے ٹائنز پیسے کمانے کا نام نہیں ٹائنز ریسپیکٹ کمانے کا نام ہے اور میں کہتا ہوں آپ نے صرف پیسے کمانے ٹائنز میں ہو تو ٹائنز چھوڑ دو اور اگر ریسپیکٹ کمانے ہو تو پھر ٹھوک کے ٹائنز کر کیونکہ یہاں پہ چوپڑیاں بھی ملتی ہیں اور فالو کر گئے اور ایک آخری بات کر کے آپ سے ضرور چھوٹی لوں گا جو مجھے ٹائنز میں لے کے آیا تھا اس نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا تھا سنے تو صحیح یار جس دن ٹائنز کی میٹنگ دیکھنایا تھا ایک دھائی سو روپے والا سوٹ تھا میرا ایک سو پچیس روپے والی چپل تھی بیس ہزار والا سکوٹر تھا اور گاؤں میں سرکاری زمین پہ گھر تھا اس نے مجھے ٹائنز سمجھائی اس نے مجھے ٹائنز میں فسایا سر میں اس کی باتوں میں آکے فس گیا آج صرف دس ہزار کا سوٹ ہے جو پہنا ہوئے صرف چار ہزار کے سن لیں پہلے چار ہزار کے جوتیں ہیں ستائیس لاکھ کی کار پہ آؤں بانہ میں سو روپے کی ہاتھ پہ گھڑی لگی ہوئی ہے باسٹر لاکھ کا گھر لے چکا ہوں سسٹر بہن بھائیوں کی شادیاں کر چکا ہوں ہم بابا کو خوشیاں دے چکا ہوں بے اللہ کوئی کام نہیں لوگ پڑھے ہو جاتے ہیں پڑھے اور سکوٹر نہیں چینج کر سکتے سر اور میں اپنے خاندان کی خوشیاں خرید چکا ہوں اس نے مجھ پہ کتنا بڑا ظلم کیا سر میری سات نسلیں اس کے ایک پیغام کے مقروض ہیں آج بھی اس لئے جو لے کے آئے نا ٹائز میں اس کو کبھی نہیں بھولنا کیونکہ زندہ قومیں کبھی اپنے موسن کو بھولتی چاہے وہ آپ کو جوائن کروا کے چھوڑ کے چلا جائے چاہے وہ آپ کو سپورٹ کرے چاہے وہ نہ کرے اس کا اتنی انٹر آئیہ جب گاری باہر کھڑی ہے اور مجھے اس کا نام نہیں آتا تھا مرے سینئر نے کہا تجھے ریبون ملے گی میں کہا وہ کیوں دے انہوں نے کہا بیٹا بڑی والی کار ہوتی میں کہا جسی پنڈانے بندے ہیں اسی وڈی گڈی سنی ہی ٹوڈی مجھے سلطانی صاحب نے کہا بیٹا اس سے بھی تس لاکھ مہنگی ہوتی ہے میں کہا وہ سمجھا ہوتا ہے صحیح مجھے شوروم لے کے گئے سر چھے مہینے لگے تھے مجھے ریبون اور ایکسلائی کا فرق سمجھتے ہوئے یعنی کہ ہم لوگ اتنے ماشاءاللہ پاتے ہاں تھے فالو گڑ گئے اور صدقے جاؤں اس دعوت دینے والے کے صدقے جاؤں جس نے مجھے پکڑ کے ٹائن سمجھا دی فالو گڑ گئے صرف اس کا احسان مند رہنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھےروں خوشیاں دے ٹھےروں کامیابی آن دے اگر کسی دوست کو میری کو بات پوری لگی ہو تو کوئی معذرت نہیں کلیر اللہ پاک آپ کو ٹھےروں خوشیاں دے بہت بہت شکریہ اور جو لگ گئے ہو نا چڑھ کے رہنا کلیر میں ایک ہی چیز جانتا ہوں لوگ ٹائنز نام بھی کریں گا نا ایک سینئر بڑے چلاک میں صحیح بتا رہا ہوں میں نا بچوں بھائی میں ایک چیز سکھا ہی ٹریننگ میں نا میں نے کہا ڈاکٹر یوسف سلطانی صاحب اگر مجھ جیسے نکھٹو کو اچیور بنا سکتے ہیں وہ راہ چلتے ہوئے فقیر کو پکڑ کے کہتے ہیں درہا تجھے اچیور بناوں بنا سکتے تھے نا اس کا مطلب میرے سینئر کے پاس اپشن تھے وہ جس کو مرضی اچیور بنا لیتا لیکن میرے پاس ایک ہی اپشن تھا ڈاکٹر یوسف سلطان صرف ایک اپشن میں نے پھر کیا کیا مجھے یہ بات سمجھ آگئی کہ میرے پاس اپشن لیکن ان کے پاس بہت ہے پھر میں نے فائدہ اٹھایا صرف چار سال ان کو جی کیا اب ساری دنیا جی کرتی ہے اس لئے جو آپ کا سینئر ہے نا آپ کے پاس ایک ہی اپشن ہے اس کے پاس بہت ہے یہ ٹائنز کے سینئر بڑے مطلبی ہوتے ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں یہ صرف اس کو اچیور بناتے ہیں جو خود تھوڑا بہت کام کرے آدھا وہ کرے آدھا یہ کر دیتے ہیں ان کا سکا رشتہ دار کام نہ نہ کرے یہ اس کو اچیور نہیں بناتے اس کی مثال دوں میری وائی فائی تک تھری سٹار ہے میں نے کئی ورحی کہن دی ہے لے میری اچار لینہ لاکہ کام چلا دیو میں کہا آپ ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا نہیں کرنا نہ کرنا میرا کوئی ڈا ٹائم نہیں میں تیرے پیچھے کھو آنکھ ہوں کیوں میں کہا سوال لاکھ تھی ٹیم ہے جڑے کر دے میں سوال لاکھ والے کرنے والے چھوڑ کے میں کہا میں تیرے پیچھے لگ رہا ہوں کیونکہ تو میری بیگم ہے میں کہا کام کر میں نہیں سمجھائے میں سمجھا ہوں بزنس میں بندوں کو کام چاہیے سیدھی سی بات ہے فالو کر گئے اپنے اپلائن کی قدر کرنی ان کو سپیشل تینکس کہنا ہے کہ سارا آپ کا یہی مجھ پہ بڑا حسان ہے کہ تم مجھے ٹائنز میں لے کے آگیا اللہ پاک آپ کو دھیروں خوشیاں دے دھیروں کامیابیاں دے دھیروں ہستے دے اور بہت دور تک کامیابیاں لے کے دے اور اللہ کرے جس طرح میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہوگئے اللہ کرے آپ کے بھی آپ سے خوش ہوں اور اللہ کرے جس طرح میرا استاد مجھ پہ خوش ہے اللہ کرے آپ کے بھی آپ سے خوش ہو جائے اور اللہ کرے جس طرح میں سکون سے سوتا ہوں آپ پہ سکون سے سونا شروع کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ جی فی امان اللہ ڈھینکی ہوجی ویلکم بیک کریں گے جی برپور گلیپنگ کے ساتھ ہمارے سینئر لیڈر کو موسیقی موسیقی موسیقی